بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا مہزبان محمدلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین کافی زیادہ سیٹویشن خراب ہے اور کافی زیادہ کنفیوشن کا شکار ہے موجودہ جو حکومت ہے موجودہ کابینہ ہے کافی زیادہ متعدد بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیانیاں ہے وہ کافی بار چینج ہوا ہے تبدیل ہوا ہے اور کنفیوشن کا شکار ہے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہے اس موجودہ کابینہ میں وہ کنفیوشن کا شکار ہیں فائننس منسٹر مفتا اسماعیل صاحب کی طرف سے کوئی کلیر چیز پتا نہیں چل رہی آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ معاملات اگر ہم دیکھیں تو بھی حالیہ مفتا اسماعیل صاحب نے ٹویٹ جاری کیا ہے اس میں مفتا اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ کلیر کٹ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاملات ہیں وہ پوسپون اور ڈیلے نہیں ہوئے ہیں جو چیز سرکلیٹ ہونا شروع ہوئی اس میں ہم دیکھیں تو ایک ہم معاملات دیکھیں تو ایک رومر سرکلیٹ کرنا شروع ہو گیا جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور ٹیر فائننسنگ کی بھی ڈیٹیلز مانگی ہیں اور ان معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں وہ تاکیر کا شکار ہے اور آئی ایم ایف کی جو پیمنٹ ہے وہ اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کی شورٹی نہیں کر دے کافی بار ہم نے دیکھا ہے کہ نئی چیز آتی ہے نئی شرائط آ جاتی ہے آئی ایم ایف کے طرف سے اور اس کا جو اظہار ہے وہ ہماری منسٹری نے بھی کیا ہے ہماری جو انفارمیشن منسٹری ہے ہماری انٹریر منسٹری ہے انہوں نے بھی یہ چیز کا کیا ہے بھی ریسنڈ اگر ہم دیکھیں تو ویکنڈ میں رانہ سنوالہ صاحب کا جو ہے وہ ایک چیز آئی معاملات ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچر چاہ رہے ہیں تو آج جس صورتحال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں جس صورتحال جو صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ ہمیں ایک ارب روپے کے لیے یعنی ایک ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں تگنی کا ناچر جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اندرچارہ ہے اور وہ مداد جو ہے وہ جو دینی ہے کس تسرے وہ پہ رکھا رہے ہیں ایک یا ڈیڑھ ارب ڈالر ہے اور یہاں پہ ہم نے پچھلے سالوں میں ڈیڑھ سو ارب ڈالر کا جو ہے وہ ایک آنوی کے حساب سے بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نقصار ہوئے ہیں ناظرین اینی چیزوں کے لیے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بروس پیر پاکستان سٹاک ایکسچینج یہ جو ہے وہ دو سال کا لویسٹ وولیوم ریکارڈ کیا ہے اور سیٹلمنٹ بھی خاتے رکھوا اچھی نہیں ہوئی ہے تو معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ انسٹرن ہیں اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ کبھی بھی معیشت گرو نہیں کرے گی اور جو کیپٹل مارکٹ ہے جو اس معیشت کا ون آف دہ پارٹ ہے تو وہ بھی اس حساب سے پرفارم نہیں کرے گا کافی معاملات بگڑے میں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو عید ہولیڈیز بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی طرف سے بروس جمعہ آٹھ جولائے سے لے کر بروس منگل بارہ جولائے تک اگر ہم دیکھیں تو عید کی تاتیلات ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ان معاملات کی وجہ سے بھی جو ہے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں وولیومز نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ساتھ جولائے بروس جمعہ رات جیسے ہی مارکٹ بند ہوگی تو مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوگی مانیٹری پالیسی میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو آئی ای 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 ف نے ڈیریک کیا ہے کہ جو انفلیشن کے نمبر آئے ہیں سی پی آئی کے اکیس آشاریا تیس کا جو یہ نمبر آئے ہیں اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے ابھی موجودہ جو ہمارا انٹریس ریٹ ہے وہ تیرہ آشاریہ پچھتر کا ہے تو جو انٹرس ریٹ ہے اس کو تھوڑا ریالیسٹک پہ لے کر آنا ہے اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ڈیر سو سے ڈھائی سو بیسس پوائنٹ جو ہیں وہ انٹرس ریٹ بڑھنے کی توقع ہے یہ معاملات چل سکتے ہیں اگر ڈیر سو سے ڈھائی سو بیسس پوائنٹ بڑھتے ہیں تو یہ مارکٹ کے لئے بلکل اچھا نہیں ہے اور ہمارے معیشت پہ اس پہ کافی زیادہ اثر آئے گا اور کافی زیادہ معاملات خراب ہوں گے فردر چیزیں جو ہے وہ خراب ہوں گی تو جب تک یہ آئی ایم ایف کے معاملات لنگر آن ہوتے جائیں گے گورنمنٹ کے پاس بھی جو ہے ایک ڈیریکشن نہیں ہوگا گورنمنٹ کے جتے پارٹیسپینٹ ہے جتی منسٹری ہے وہ خود کنفیجن کا شکار رہے گی تو ان چیزوں کے چلتے جو ہوا منناس ہیں جو ہمارے انویسٹر ہیں جو ہمارے بزنس مین ہیں ان میں کلیرٹی نہیں آئے گی تو جتنا جلدی ہو سکے آئی ایم ایف کے معاملات میں جانا ہے اگر آئی ایم ایف کے معاملات میں جانے میں فیل ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوگا جو چیزیں بھرا دی ہیں روپی ڈی ویلیو کر دیا ہے اور جو سبسیڈیز دی گئی تھی پارٹ گورنمنٹ کی طرف سے ان معاملات کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور سبسیڈیز کے سارے معاملات ختم کر کے ہم نے جو پیٹرول کے پرائیسز ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو تین تیس دنوں میں جو ہے وہ سینچری مکمل کی ہے جو پاکستانی کرکیٹر تھے شاید آفریدی ان کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے پین تیس بولو میں سینچری بنانے والا جو ریکارڈ تھا وہ تین تیس دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو سو روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو یہ گورمنٹ نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہے تو یہ معاملات کہاں جائیں گے اور آئی ایم ایف اگر فیل ہوتے ہیں ڈائیلوکس اور آئی ایم ایف مزید اس چیز کو لنگر آن کرتا ہے اور پیمنٹس نہیں ملتی تو کیا حال ہوگا ایک بلین ڈالر کے لئے اگر ہم دیکھیں اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں تو اس فسکل یئر جو ہے ہمیں 21 ارب ڈالر ریٹرن کرنے ہیں تو وہ ان پیمنٹ کا کیا ہوگا اور کیا بنے گا کیا لاحمل ہوگا کیا پلاننگ ہے اور کیا ایکزیکیوشن ہے یہ ساری چیزیں ابھی بھی تاخیر کا شکار ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے لیکن معاملات کچھ اچھے بنتے ہوئے لگ نہیں رہے نظر نہیں آ رہے ویکنڈ میں ہم نے دیکھا کہ ریچرڈ واکر کے ساتھ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اور موجودہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کیا ایک انٹرویو ہوا جس کے تحت عمران خان صاحب نے جو ہے عمران سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو یہ ڈانل لو کے جو معاملات چلے اور ایک طرح کا دیکھا جائے تو یہ ایک سکینڈل ہے ایک میمو گیٹ ٹائپ کا ایک سکینڈل ہے ان معاملات کو عمران سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا ہوگا اور ان معاملات پہ گور فکر کرنا ہوگا اور اس حساب سے اکورڈنگ لی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور اس سے جو ہے بزاہر نظر یہ آرہا ہے جو لیٹرز آئے جو ٹرانسکرپٹ آیا ٹرانسکرپٹ میں جو ہے وہ اس چیز کی وضاعت ہے کہ پاکستان کو ماف نہیں کیا جائے گا اگر جو ایکس پرائم منسٹر ہیں موطرم عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمن وہ اگر کنٹینیو رہتے ہیں از اپرائم منسٹر تو پاکستان کو جو ہے ماف نہیں کیا جائے گا تو یہ چیزیں ہیں ان پر گورو فکر کرنی ہے اور ہمارے جو آرنربل ادارے ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا پاکستان ایک خود مقتہ ریاست ہے کہ نہیں ہے جمہوریت کے جو معاملہ چل رہے ہیں تو جمہوریت کے اگر یہ معاملہ دیکھے جائے تو ہم ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان جو ہمارا مذہب ہے اسلام اس میں جمہوریت کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ہمارے میں جو معاملہ چلتے ہیں وہ خلافت کے اور عمل مومنین کے کانسپٹ چلتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ جمہوریت کو کیوں زیادہ پروان چاراتے ہیں اور جمہوریت میں ہم نے معاملہ دیکھے تو جمہوریت میں جو ہے اتنا خاطر کا ہمیں ریزلٹ نظر نہیں آیا ہے ہم نے دوسرے بھی موڈلز دیکھے ہیں پوری دنیا میں رشیا میں اگر ہم دیکھ لیں تو پریسنڈنشل سسٹم ہے اس کے علاوہ اگر ہم چائنہ میں دیکھے تو ون پارٹی ہے ون پارٹی پولیسی ہے اس کے علاوہ ایران میں اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح کے معاملات چلنے ہیں ترکی میں بھی دیکھیں تو صدارتی نظام چل رہا ہے تو پاکستان کو اگر آگے سروائف کرنا ہے اور پاکستان کو خود مقتار ہونا ہے کسی کا موتاج نہیں ہونا کسی کی کولنی بن کے کام نہیں کرنا ہے تو پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح کے معاملات لانے ہوں گے اس طرح کا ایک چیز لانی ہوگی ایک منشور لانا ہوگا کہ پاکستانی معاملات جو ہے وہ جو اسلامی معاملات ہیں ہم دیکھتے ہیں تو دیکھا جائے تو خلافت کا یا مرمومنین کا ایک کانسپٹ ہوتا ہے وہ معاملات کو پڑھوان چارانا ہوگا اور اس پہ گوھر فکر کرنا ہوگا ہمارے جتے بھی تینگ ٹینگ ہیں ان کو کیونکہ یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں ہم کافی زیادہ معاملات بگار دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے ایک آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جا رہا ہے جسے آپ سے معاملات چینج ہو رہے ہیں جمہوری نظام ہم نے کب سے دیکھا ورلڈ وار ون کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو جتے بھی ممالک آزاد ہوئے ہیں تو وہ جمہوری ممالک میں ہیں اور وہ جمہوریت کو ہی فالو کرتے ہیں چند ممالک کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مجورٹی جتنی بھی ممالک ہیں وہاں پر کرپشن نے کافی زیادہ کردار ادا کیا ہے جمہوریت میں کرپشن نے پروان چرا ہے اور کرپشن جو ہے وہ پھلا پھولا ہے تو ہمارے پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک میں تو اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جو محضب ممالک ہیں ہم برطانیہ کی بات کر لیں ہم امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں پر یہ موڈل جو ہے وہ کارگرد ہے وہاں پر یہ موڈل جو ہے وہ سکسیسولی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر اس طرح کی معاملات نظر نہیں آتے اور کرپشن جو ہے اس سے پروان چرتی ہے سمپل ہے اس کو ایک طرح کا بزنس بنا دیا ہے لیڈرشپ کو ایک طرح سے بزنس بنا دیا ہے کوئی بھی ہلکے سے کہیں سے بھی وہ ووٹنگ لے کر اقتدار میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو اس نے ایکسپینسز کیے ہیں تو ایکسپینسز کے لیے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹز بناتا ہے اگر ایک کروڑ کا ایکسپینسوا ہے تو وہ یہ ٹارگٹ بناتا ہے کہ مجھے یہاں سے دس کروڑ کا ریٹرن مل جائے اس کو ایک بزنس بنایا ہوا ہے یہ عوام الناس کی خدمت کے لیے جو ہے معاملات نہیں چلتے یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ موجودہ حکومت آئی ہے تو لوٹ شیڈنگ کا بوران ہو گیا ہے انرجی کرائیسس ایک الگ طریقے سے پیدا ہو گئی ہیں اور جو معاملات ہم دیکھے تو لنگو رون ہوتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے دلدل میں ہم دستے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے ہمیں ابھی تک پیسے نہیں دیئے ہیں انہوں نے ہم سے سارے معاملات نکلوا لیے اور مزید ہم پہ ایک کتھن شرائط رکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی کوئی معاملات نہیں ملے ناظرین اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جے پی مورگن چیز انہوں نے جو ہے وہ ابھی ایک ریسنٹ اپنا آرٹیکل شائع کیا ہے جی سیون کی مٹنگ کے بعد جو ہے وہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 3 to 5 ملین بیرلز پر ڈے جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے کروڈ آئل کی سپلائے میں جو بھی معاملات چلنے ہیں لیبیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک کرائسس چل رہا ہے یوکرین رشیا وار ہے اس کے بعد ہم دیکھیں تو رشیا میں سینکشنز لگے ہیں یو ایس کی طرف سے تو یہ سارے معاملات بگار پیدا کر رہے ہیں اوپیک پلس نے جو ہے وہ اس ساب سے سپلائے نہیں بڑھائی ہے کوویڈ نائنٹین کے ٹائم پر جو کروڈ آئل مائنس ایٹ ڈالر چلے گیا تھا اس کے بعد سے ہم دیکھیں تو اس ساب سے خاترکوا سپلائے میں اضافہ نہیں ہوا ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کیونکہ پوری دنیا ری اوپن ہو گئی اور ڈیمانڈ بڑھ گئی لیکن سپلائے اس ساب سے نہیں ہیں اب جو معاملات بگار پیدا کر رہے ہیں تو وہ ہم دیکھیں تو جترے بھی ممالک جن میں سینکشنز لگے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور جن ممالک کو ڈرائے جاتا ہے سینکشن کے نام پہ تو وہ جو ہے بدحال ہیں اور ان کے معاملات دن بر دن بگرتے جا رہے ہیں تو ہم ایران کو معاملہ دیکھ لیں تو ایران جو ہے وہ رشیہ کے بعد سیکنڈ لارجس سپلائے بن گیا ہے چائنا کا اور وہ رشیہ سے دس فیصد کم دام میں کروڈ آئل سپلائے کر رہا ہے چائنا کو چائنا نے جو ہے وہ آگے جا کر رشیہ سے بھی ڈبل جو کروڈ آئل ہے اس کی ڈیل کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ تو ایران کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو سینکشن لگاوا ہے ہماری قوم ہمارے جو معاملات ہیں ہم جو ہے اسی چیزوں پر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یورپین ممالک سے سینکشن نہ لگ جائیں اور امیرکا ہمارے اوپر سینکشن نہ لگا دے ہمارے اوپر کافی زیادہ تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں سینکشن کی یورپین ممالک کی طرف سے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو فی ٹی ایف کے بھی ایک تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے جس کے ہم معاملات دیکھیں تو اکٹوبر کے مہینے میں جا کر سیٹ ہوں گے اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف نے ابھی نہیں شرائے تک دیئے کہ ہمیں جو ہے وہ جترے بھی تو یہ سارے معاملات کے تلواروں میں ہم لٹکتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈرائے جاتا ہے ایک بار اگر ہم کروی گولی کھا لیں گے اور سینکشن میں آ جاتے ہیں تو اس کا ہم نے یہ پریکٹیکل ایگزیمپل دیکھا ہوا ہے ایران میں بھی دیکھا ہے اور ابھی ریسنٹ ریشیا میں بھی دیکھا ہے کہ سینکشن لگنے کے بعد جو ہے وہ ممالک ترقی کیے ہیں ممالک کے جو معاملات ہیں وہ بیٹر ہیں وہاں پر اتنے معاملات خراب نہیں ہوئے ریشیا میں اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کا جو سب سے بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے وہ ریشن ربل ہے تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا بیسے تک قوم جو ہے ہمیں ان چیزوں پہ گور فکر کرنا ہوگا ہماری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے کرتا دھرتا ہے ہمارے ڈیفرنٹ جو ہم دیکھیں تو ہمارے ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں ہیں جو ہے ان چیزوں پہ بھی گور فکر کرنی ہوگی ایک تھنگ ٹینگ بنانا ہوگا اور یہ جو معاملات چلنے جمہوری معاملات بھی اگر ہم دیکھیں تو اسے صاحب سے خاطر خواہ جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہے تو بحثت قوم ہمیں وہ چیزوں کو پریکٹس کرنا ہوگا دوسرے ممالک کے اگزیمپل کو دیکھ کر جس سے پاکستانی معیشت سترے پاکستانی عوام کا اس میں فلا اور بیبود ہو اور پاکستانی عوام جو ہے اس میں سفر نہ کریں ناظرین بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہم ہر ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین ڈالر کی اگر ہم بات کریں تو ڈالر کا گراف آپ کے ساتھ شو کیا جا رہا ہے جس کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ڈالر نے جو ہے وہ دو سو گیارہ آشاریہ تیرہ سی کا ایک ہائی بنایا اس کے بعد جو ہے ڈالر تھوڑا نیچے آنا شروع ہے اور ہمارا روپی جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہے تھوڑا بہت دیکھنا ہے ہمارا روپی جو ہے وہ کہاں تک سٹیبل ہوتا ہے کہاں تک وہ سٹیبلیٹی بڑھکرا رکھ سکتا ہے ابھی جو کرنڈ ڈالر کا ریٹ چلنا ہے وہ انٹر بینک میں جو اس کے ریٹ آئے ہیں وہ دو سو چار آشاریہ چھپن روپی آئے ہیں ہمارا جو پاک روپی ہے اس نے اپریشیٹ کیا ہے سفر آشاریہ چودہ پرسنڈ ریچرڈ بے کول پرائیس کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ریچرڈ بے کول پرائیس تین سو سولہ ڈالر چل رہا ہے اس سے سفر آشاریہ چالیس سنڈ جو ہے وہ لوس کیا ہے ڈوٹی آئی کروڈ آئیل اس نے ایک اپنا لو بنایا اور دوبارہ اوپر جا رہا ہے اور آپ سے سارے معاملات شیڈ کیے کہ کس طرح جے پی مورگن جو ہے وہ ایکسپیک کر رہا ہے کہ 3 to 5 ملین بیرلز پر ڈے کی شارٹ فال ہو سکتی ہے اور یہ اگر شارٹ فال بھی تو وہ اندازے لگا رہا ہے اس کے آداد و شمار کے ساب سے وہ یہ اندازے لگا رہا ہے کہ اگر 5 ملین بیرل پر ڈے کی شارٹ فال بھی تو کروڈ آئیل جو ہے برینٹ جو ہمارا بینچ مارک کروڈ آئیل ہے وہ 380 ڈالر فی بیرل تک جا سکتا ہے اگر 3 ملین بیرل جو ہے وہ کم ہوتا ہے شارٹ فال ہوتی ہے تو یہ ریٹ جو ہے 190 ڈالر پر بیرل چلے آئے گا تو ہم دیکھیں تو ہماری اکانومی کہاں سٹینڈ کر رہی ہوگی ہمارا ایمپورٹ کا بل کتنا بڑھ جائے گا اور ہمارے معاملات کتے خراب ہوں گے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے اس سے 57 فیصد سے گروہ کیا ہے اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پہنچ گیا ہے اسے اس فسکل یر کا ریکارڈ بنایا ہے نیا ریکارڈ بنایا ہے 48.2 بلین ڈالر کا تو یہ کافی زیادہ معاملات کشیدہ ہے اگر کروڈ آئل انٹرنیشنل مارکٹ میں اسی طرح بڑھتا رہے گا تو ہمارے معاملات کافی زیادہ خراب ہیں وٹ آئی کروڈ آل کا اگر ہم کرنٹ ریٹ دیکھیں تو ایک ڈیپ بنایا تھا ڈیپ کے بعد دوبارہ ریکارڈ ہونا شروع آئے 110.03 ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے 1.60 ڈالر گین کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ گولڈ اگر ہم دیکھیں تو ایک لاکھ 49.500 روپے تولہ چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ انیس ازار پانسو نینانوے ہے انڈیکس سولیوشن اس طابق ہے مارکٹ کا کرنڈ ڈیکس 41.348 پر ہے مارکٹ نے 282 پوائنٹ لوس کی ہیں مارکٹ کی پچھئی کلوزنگ 41.630 پر تھی ٹوٹل 11 کروشیر کا کام ہوا ہے جس میں سے 7 کروشیر سیٹل ہوئے ہیں ونس اگین یہ دو سال کا لویسٹ وولیوم ہے ویٹ سیٹلمنٹ ریشیو جو سیٹلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو 61.70% ہے پی ریشیو جو ملٹیپل ہے اس نے بھی نیا ریکارڈ بنایا ہے 4.18 کا جو ہے وہ ملٹیپل چل رہا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن 6.94 کھرب روپے کی ہے اضافہ 88 کم نی میں ہوا ہے گراوٹ کا شکار 197 کم نی ہے بڑھ قرار 18 کم نی ہے ایک سال کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو 13.50% ہے اب تک کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو 7.28% ہے دیرنج اس طابق ہے مارکٹ نے نیچے 41.323 کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر 41.685 کا ہائے بنایا ہے 22.9% کا رینج اس طابق ہے مارکٹ نے نیچے 40.555 کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر 48.144 کا ہائے بنایا ہے فیپی لیپی ڈیٹا بلوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو فیپی لیپی میں اگر ہم دیکھیں تو ونس اگین انشورنس کا بھی میوچال فنڈ تو ہم ایک مہینے سے دیکھیں تو سیلنگ سائٹ پر ہی ہے آج کی تاریخ میں وہ بروکرز کی ہے جو جن لوگوں نے ایم ایف ایس ایم ٹی ایس میں اور اوپن پوزیشن میں مال لیا تھا جو پیمنٹ نہ کر سکے ان کا جو ہے مال وہ مارکٹ میں بکا ہے لو والیوم سے تو ریڈ بھی کافی ٹوٹے ہیں ان کے اور جو اکاؤنٹ ہے ان کا بلیٹ کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر نے بھی جو ہے وہ سیلنگ دکھائی ہے تو ریکارڈ سیلنگ ہے انڈیویجیل جو ہے وہ کافی زیادہ بائنگ کر رہا ہے ان لیول پر بھی سپیکولیشن کر رہا ہے سپیکولیشن کرنے سے باز نہیں آرہا اور یہ معاملہ جو ہے کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور جتنا ہو سکے ڈیلیوری بیسٹ کام کریں گے اچھے سٹاک کو لے کر سائٹ کریں گے ان میں جو ہے وہ ٹریڈنگ کریں گے اگر آپ کو پورٹفولیو ڈیزائن کرنا ہے تو میکسیمم ان حالات میں پانچ کمپنیوں کو سیلیکٹ کرنے جو فرنمنٹلی ساؤنڈ ہے ڈیفرنٹ سیکٹر کی کمپنیاں سیلیکٹ کرنے جو فرنمنٹلی ساؤنڈ ہے ان میں جو ہے آپ انویسٹمنٹ بڑھاتے رہیں اپنا پورٹفولیو ڈیزائن کرتے رہیں جو ڈیویڈنڈ بھی دیتا ہو اس کے علاوہ سپیکولیٹیو سٹاک سے گریس کریں اور جس سے آپ سبھی معاملہ چلنے ہیں ہماری مارکٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک وہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں ان کے بعد ان کی کوئی بھی آرثرائز سرٹیفیکشن نہیں ہے تو لہٰذا جتنا موتاد ہو کے کام کریں گے جتنا آپ نے آپ کو بچ بچا کے کام کریں گے اپنی سیونگ کو ان حالات میں بچا لیں گے تو آگے جاکے اس کا ریٹن اچھا پائیں گے جب مارکٹ رائٹ ڈیریکشن میں ہوگی جب مارکٹ دوبارہ ریورس کر رہی ہوگی اور ہماری ایکانومی کے معاملات بیٹر ہوں گے تب آپ وہ سرمایہ لگائیں گے سٹاک مارکٹ میں تو آپ ریٹن لکے جائیں گے اور آپ مارکٹ میں جو ہے وہ اچھا مارکٹ کو آپ دوبارہ بولو مارکٹ کا پھر آپ ایک اچھا پوزیٹیف ریویو دے سکتے ہیں لوگوں کو جو نئے انویسٹر ہیں ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ مارکٹ میں کس ٹیمپ انویسمنٹ کرنی ہے اپنے دوستوں رشتہ داروں گردن اوروں کا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ